اتنی بڑی جہت بڑی بن جاتی ہے ایسیڈ فول سلیوز شلوار کمیز پہنتی تھی پھر میری سلیوز ادھر گئی تنہی رمیمبر میں یہاں تک پہنتی تو مجھے لگتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنہ خان نے اپنی ہدایت کی جرنی پر پہلی بار کسی سے کھل کر بات کی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ شیطان نے مجھے ایز او بومن مجھے ننگا کپ کر دیا اور ربینہ دلے کے پورٹ کاسٹ شو پر جہاں سنہ نے اپنی گمراہی کی زندگی کے بارے میں بتایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شوویز کی دنیا میں آنے سے پہلے فل کپڑے پہنتی تھی ان کی اسکول یونیفارم بھی شلوار کمیزی تھی کیسے سنہ نے فل کپڑے سے ہاں پہننے شروع کر دیئے سنہ کو پتا ہی نہیں چلا اور دھیرے دھیرے وہ شیطانی راستوں کو اپناتی گئیں اور دین سے دور ہوتی چلی گئیں پر الحمدللہ جب سنہ خان عمرہ کے لئے گئیں تو وہ سوچ کر گئیں تھی کہ وہ موویز اور فیم آنے کے لئے اللہ سے دعا کریں گی پر جب سنہ مکہ گئیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کو دزدیک سے دیکھا تو ان کے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے عمرہ سے آنے کے بعد سنہ خان کی زندگی بدل دی اور اب سنہ خان اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہی ہے دیکھئے سنہ خان کی زبانیں اس پوری ویڈیو کو بڑی جہت بڑی بن جاتی ہے don't know I said full sleeves شلوار کمیز پہنتی تھی پھر میری sleeves ادھر گئی then I remember میں یہاں تک پہنتی تو مجھے لگتا تھا آپ نے میرے پورے ہاتھ کھولے and then I reached sleeveless پھر نیچے سے کم ہوتے گئے so I said my journey from full sleeves to backless مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ شیطان نے مجھے as a woman مجھے ننگا کپ کر دیا اور میں اس ننگے پن کو modernism اور liberal ہونا اور اس چیز کو power کب سے سمجھ میں لگ گئی آج کی لیڈیز لڑکیوں کو بچاروں کا دیماغ یہی کر دیا ہے کہ جتنا دکھو گے اتنا مطلب ایک hot list میں آنے کے لیے کہتے ہیں نا top 10 hottest آپ ان کے پچھر دیکھو بچاریوں کے ان کو بھی نہیں پتا وہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں the point is پھر عورت کہتی ہے کہ میں اتنی strong ہوں میرے اندر یہ empowerment ہے لیکن آپ سوچتے ہو کہ کپڑا اتارنے میں empowerment ہے جبکہ I see so many women جو ایسے بھی empowered ہو سکتی تو it is a society that has brainwashed you کہ